سائن ایپس اور نیورو ٹرانزمیشن یہ آج آپ کا ٹاپک ہے سائن ایپس ایک اور ٹاپک کے ساتھ کنفیوزنگ لگے گا آپ کو سائن ایپسیز جسے آپ نے سیل ڈیویزن میں پڑھا تھا سائن ایپسیز ایک الگ ٹرم ہے لیکن جو سائن ایپس ہے یہ لفظ جو ہے یہ نیوران کے لیے بولا جاتا ہے نرو ایمپلس کے لیے بولا جاتا ہے اب آئیے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے باڈی کے اندر جو ہے ایک نیوران دوسری نیوران کے ساتھ کنیکٹ ہے اگر میں آپ کے ساتھ لوں کہ یہ ایک نیوران ہے اور یہ دوسرا نیوران ہے ایک نیوران کام کر رہا ہے اب مسئلہ کیا ہے یہ ایک نیوران ہے اور اس کے اندر نرو ایمپلس آ رہا ہے الکا سا کرنٹ ادھر موف کر رہا ہے تو جب یہ یہاں پر پہنچ جائے گا دوسری نیوران کی طرف انفورچنیٹلی اس نیوران کا جو سیٹوپلازم ہے وہ اس کے سیٹوپلازم کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے تو اب کیا ہوگا ایک وائر دوسری وائر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے تو کرنٹ دوسری وائر میں جائے گا بھائی دو وائر ہے اپنے اس کو کاٹ دیا تو کرنٹ کیسے فلو کرے گا دوسری وائر میں تو نہیں چاہیے گا تو آپ کی نیوران میں بھی یہ کیس ہے یہاں سے ایک نرو ایمپل آ رہا ہے دوسرا نیوران سٹارٹ ہونے والا ہے بیچ میں کیا ہے گیپ ہے اب کرنا کیا ہوگا اس کا جو جواب ہے اس کا جو explanation ہے وہ میں آپ کو سین اپس اور نیوران ٹرانزمیشن میں بتا دوں تو وہ پراسس جس میں نرو ایمپل ایک نیوران سے دوسری نیوران میں ٹرانزمیٹ ہو جائے اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں نیورو ٹرانزمیشن ہم کہتے ہیں اور یہ جو نیوران اور نیوران کے درمیان جو گیپ آ رہا ہے جو سپیس آ رہا ہے یا جو کونٹیکٹ پوائنٹ آ رہا ہے this is called as سائن اپس اب میں نے کیا کیا اس جگہ کو میں نے بڑا کر کے آپ کے لئے لکھا صحیح یہ جو جگہ ہے یہ جو جگہ ہے ان میں سے کوئی بھی آپ اٹھا لیں اس کو میں نے کیا کیا بڑا کر کے لکھا جو بڑا کر کے لکھا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ ایک تو یہ جو کونٹیکٹ پوائنٹ سے ہے this one and this one کونٹیکٹ پوائنٹ اس کا مجھے نام رکھا ہوا ہے سائن اپس the کونٹیکٹ پوائنٹ between the two نیوران is called a synapse اب بیچ میں یہ جو space آ رہا ہے this one یہ جو space ہے this is called as synaptic cleft right so یہ جو space اس کا نام کیا ہے یہ جتنا بھی space ہے this is called as synaptic cleft synaptic cleft اب let's start کہ اس کے اندر کس طرح سے نرم پل جائے گا فرض کرتے ہیں کہ نرم پل یہاں سے آ رہا ہے ٹھیک یہ اس کا direction ہے تو یہ جو نیوران ہے جو نرم پل کو جو ہے synapse کی طرف لا رہا ہے ایسی نیوران کا نام ہے pre-synaptic نیوران اور وہ نیوران جو message کو پھر synapse سے آگے لے کے جائے گا this is called as post-synaptic نیوران کس طریقے سے جمپ لگائے گا آپ کا نرم پل ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ میں نے آپ کے لئے یہاں پہ پھر سے لکھا ہوا ہے تو یہاں پر غور کریں incoming nerve impulse incoming nerve impulse کا مطلب یہ ہے کہ نیوران میں اندر والا سائٹ کیا ہے positive باہر والا سائٹ negative اس کو کیا کہتے ہیں جب اندر سے نیوران positive ہو جائے this is called depolarized کیا کہتے ہیں اس کو depolarized اب یہ جو علاقہ depolarized یہ آگے آ جائے گا صحیح پھر اور آگے آ جائے گا آخر کار یہاں تک آ جائے گا لیکن میں آپ کو بار بار یہ plus minus یہاں پہ نہیں لکھاؤں گا یہ topic آپ لوگ already nerve impulse میں پڑ چکے ہیں nerve impulse میں so اب میں کیا کروں گا میں کہوں گا کہ یہاں سے کیا رہا ہے ایک چھوٹا سا ہلکا سا current آ رہا ہے nerve impulse کی شکل میں جیسے ہی وہ یہاں پر آ جائے گا یہ دیکھ چھوٹا سا gate ہے اس کے membrane کے پر وہاں سے calcium آئین اندر آ جائے گی یہ جو calcium اندر آ جائے گی یہاں اندر آپ کو کیا نظر آئے گا اندر آپ کو vesicles نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے سے membrane bounded structures ہوتے ہیں vesicle اور vesicle کے اندر پڑا ہوا ہے neurotransmitters neurotransmitters وہ چیزیں ہیں جو message کو ایک نیوران سے دوسری نیوران میں لے جانے میں مدد دیتے ہیں تیار کر لیے neurotransmitter اور neurotransmitter مختلف types کے ہیں more than 50 discover ہو چکے ہیں لیکن آپ کے course میں جس کا ذکر موجود ہے وہ ہے acetyl acetyl kohlین اور dopamine اور serotonin and so on دو تین دو آپ کو اپنیفرین نور اپنیفرین اپ اپنیفرین نور اپنیفرین یہ جو ہے یہ آپ کے باڈی کے اندر موجود ہے as a neurotransmitter but keep in mind کہ یہ جو تین ہے یہ آپ کو inside the brain ملیں گے اور یہ جو style kohlین آپ کو ملیں گے outside the brain brain کے باہر آپ کو acetyl kohlین ملے گا جبکہ brain کے اندر اور یہ آپ کو ملیں گے brain کے اندر اور brain کے باہر brain کے باہر بھی neurotransmitters ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے brain کے باہر synapses ہوتے ہیں آپ کے brain کے باہر ایک neurotransmitter brain کے باہر بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کیا ہوں گے acetyl kohlین ہوں گے خیر نر ریمپل آیا نر ریمپل کے پہنچتے ہی کیلشم آئین اندر آئیں گے کیلشم آئین کے اندر آنے سے یہ جو ویزیکل موف کریں گے اور یہاں جو اس میمبرین ہے اس کے ساتھ فیوز ہو جائیں گے کیا کریں گے فیوز ہو جائیں گے اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے نیورو ٹرانزمیٹرز اندر پڑے ہوئے ہیں جب اس کے ساتھ فیوز ہو جائے گا یہ نیورو ٹرانزمیٹرز اس میمبرین کے تھو باہر آ جائیں گے کس جگہ میں آ جائیں گے اس جگہ کا نام کیا تھا سائنیپٹک کلیفٹ بولتے ادھر آ جائے گا جب یہ نیورو ٹرانزمیٹر سائنیپٹک کلیفٹ میں آ جائیں گے تو دوسرا نیورو چونکہ سٹارٹ ہونے والا ہے دوسرے نیورو کے ساتھ کیا چیزیں آٹیج ہیں ری سیپٹرز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ری سیپٹرز ایسے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو ایک تو سٹیمولیس کو ریسیو کرتے ہیں دوسری بات یہ سیگنل سٹیمولیس تو ایمپلس تو آپ آ رہا ہے لیکن اب ایمپلس تو یہاں نہیں ہے لیکن ایمپلس کے جگہ پہ کیا ہے نیورو ٹرانزمیٹر ہے یہ اٹیج ہو جائیں گے کس کے ساتھ ریسیپٹر کے ساتھ تو یہ ایک نیورو ٹرانزمیٹر یہاں اٹیج ہو جائے گا اس ریسیپٹر کے ساتھ کچھ یہاں اٹیج ہو جائیں گے کچھ یہاں اٹیج ہو جائیں گے جب بھی نیورو ٹرانزمیٹر کے ساتھ اٹیج ہو جائے گی کچھ چینج آئے گی ایک دم سے چینج آئے گی ایک نیا نرو ایمپل ادھر جنریٹ ہوگا یہاں پر کیا ہوگا نیو نرو ایمپل جو ہے وہ یہاں جنریٹ ہو جائے گا کیسے جنریٹ ہو جائے گا میں آپ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ریسپٹر جو ہے یہ سگنل ٹرانزمیٹ کرتا ہے اندر کی طرف سگنل کھولاتے ہیں تو سگنل تو آ رہا ہے یہ کس طرح آئے گا ایک نیوران پہلے سے جب سونے کی حالت میں ہوگا سویے ہوئے حالت میں ہوگا ریسٹنگ میں ہوگا ریسٹنگ میں کیا ہے اندر سے نیگٹیو یہ ٹاپک آپ پڑ چکے ہیں 30 35 30 minutes کے لیکچر میں جب نیوران اندر سے نیگٹیو ہوگا باہر سے پازیٹیو ہوگا اس صورت میں نیوران سے کوئی current flow نہیں کر رہا یہ نیوران کنڈکٹ نہیں کر رہا اس وقت نیوران جو ہے وہ کس سٹیج میں ہے resting membrane potential ٹھیک ہے تو یہ تو سویہ ہوا نیوران ریسٹ کر رہا ہے لیکن جیسے neurotransmitters اس ریسیپر کے ساتھ مل جائیں گے اقدم سے چینجز آئے گی چینجز کیا آئے گی سوڈیم آئین اندر آئیں گے تو جب سوڈیم آئین اندر آئیں گے یہ والا علاقہ کیا ہو جائے گا نیگٹیو سوڈیم کے اندر آنے سے وہ پازٹیو ہو جائے گا یہاں سے بھی سوڈیم جب اندر آئے گا تو یہ پازٹیو ہو جائے گا باہر نیگٹیو یہاں سے بھی باہر اندر پازٹیو کیوں گیٹ سوڈیوم کے گیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک دم سے سوڈیوم گیٹ اوپن ہو جائے گے سوڈیوم اندر آئیں گے سوڈیوم اندر آئیں گے تو اندر والا علاقہ کیا ہو جائے گا پازٹیو ہو جائے گا اور باہر والا علاقہ کیا ہو جائے گا نیگٹیو ہو جائے گا کیا کہتے ہیں اس کنڈیشن کو جب ایکشن پوٹنشل ایکٹیو ممبرین پوٹنشل بھی اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو ڈی پولارائزڈ بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ڈی پولارائزڈ when the inside of the neuron is positive and the outside is negative ڈی پولارائزڈ neuron جاگ گیا ادھر current یہاں سے start ہوا اب nerve impulse آخر کار ایک neuron سے دوسری neuron پر آ گیا پہلے یہ positive negative ادھر تھا اب یہ nerve impulse یہاں پر آ گیا اب یہ move کرے گا بالکل اسی طریقے سے move کرے گا جو آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کچھ time کے بعد یہ والا علاقہ اندر سے positive ہو جائے گا ڈی پولارائز ہو جائے گا اور یہ علاقہ ری پولارائز ہو جائے گا nerve impulse جب آگے جائے گا تو پیچھے سے واپس ری پولارائز ہوتا جائے گا and so on اس طرح سے current آخر کار دوسری neuron میں flow کر کے چلا جائے گا اپنے منزل تک لیکن ہم نے دیکھنا کیا تھا کہ کیسے ایک nerve impulse ایک neuron سے دوسری neuron میں shift ہو جاتا ہے سب سے بڑا کردار کس چیز کا تھا یہاں پر role neurotransmitters کا کردار تھا اچھا neurotransmitter بعض اوقات یہاں پر اس کا کم ہو جاتے ہیں دیوٹی ختم ہو جاتی ہے یہاں پر کچھ enzymes ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں enzyme وہ enzyme آ کر ان کو کیا کر دیتے ہیں ختم کر کے کھا لیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں right بعض اوقات یہ جو neurotransmitter ہے جیسے ہی یہ انہوں نے اپنا ڈیوٹی کر لیا یہ neurotransmitter کو واپس اندر ڈال دیا جاتا ہے اسی neuron کے در اور یہ واپس کس میں آ جائیں گے ویزیکل کے اندر پھر سے بند ہو جائیں گے اس کو بولتے ہیں re-uptake کیا بولتے ہیں اس کو re-up re-uptake بولتے ہیں اس کو سو بعض اوقات neurotransmitter کو enzyme تھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات اس کو واپس کیا کرتے ہیں re-uptake کر دیتے ہیں وہ یہاں پر واپس کیا ہو جائیں گے store ہو جائیں گے next time پھر جب nerve impulse آئے گا پھر وئی ہوگا ادھر سے chemicals release ہو جائیں گے receptor کے ساتھ touch ہو جائیں گے اور nerve impulse start ہوئے گا اگر یہ receptor نہیں رہے تو کیا ہوگا اگر یہ receptor نہیں رہے تو neurotransmitter کس کے ساتھ attach ہوں گے جب attachment نہیں ہوگی تو signal اندر کیسے جائے گا signal کو اندر لے جانے کے لئے receptor کے ساتھ touch ہونا لازمی ہے ایسا سمجھے کس کا button ہے رائے کہ تو پریس کرتے تو current آ جائے گا اس کے ساتھ یہ تو ایک ٹپک ختم ہوا ہے ایک اور چھوٹا سا ایک ٹپک ہے centralized nervous system اور diffuse nervous system یہ کیا چیز ہیں ایسے جاندار ایسے جاندار جن کے body میں دماغ نہیں ہوتا ایک خاص جگہ پہ ایسے جانداروں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس میں کون سا nervous system ہے diffused nervous system ہے اور اگر کسی جاندار کے اندر دماغ ہے centralized جگہ ہے اس کو بولیں گے centralized nervous system جیسے انسان کے اندر آپ دیکھیں ایک جگہ پر دماغ ہے اس کے بعد وہاں سے nerves نکلے ہوئے ہیں so this is called what centralized nervous system آپ کو بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ centralized nervous system کون سے جانداروں میں ہے اور diffused کس میں ہیں تو سب سے سادھا جاندار جو ہوتے ہیں سمپل جاندار جو ہوتے ہیں جیسے نائیدیرین کا جو خاندان ہے فرسٹیر کے بائیوں نے اپنے پڑھا ہوگا kingdom انیمولیا کے اندر نائیدیرین جو ہے یہ ایک phylum کا نام ہے اس میں کیا کیا ہے hydra ہے اور jellyfish ہے یعنی اس کے relatives بھی ہیں hydra اور jellyfish بہت سمپل جاندار ہوتے ہیں ان کے اندر کون سا nervous system ہے diffused nervous system جب آپ کے سامنے لفظ آئے گا diffused تو diffused nervous system means they do not have a central brain ان کے پاس brain نہیں ہے جیسے کہ یہ اس کا جسم ہے hydra کا جسم hydra کے body میں آپ کو neurons نظر آئیں گے neurons یا nerves آپ کو نظر تو آ جائیں گے but پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کا دماغ ہے کہاں پر brain نہیں ہے brain مطلب ایسا جگہ جہاں سے messages issue ہو رہے ہوں ایسا جگہ جہاں پر معلومات آ رہے ہوں اور وہاں سے commands دوبارہ بھیج دیا جائے ہیں ان کے اندر ایک nerves کا network ہے بٹ کوئی دماغ نہیں ہے ایسے nervous system کو ہم کیا کہیں گے diffused nervous system nervous system تو ہے کی نہیں connection ہے رابطے ہیں سب کچھ ہے بٹ ادھر brain نہیں ہے اس کا نام کیا ہے diffused nervous system اور ایک اور بات آپ نہیں بتا سکتے کہ کون سا sensory neuron ہے کون سا motor neuron ہے آپ نہیں بتا سکتے ہیں message کہاں سے کہا جا رہا ہے آپ نہیں بتا بتا سکتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ یہاں جو centralized میں centralized nervous system ان کے بعد جو باقی جاندار animals ہیں ان میں ہوتا ہے باقی جتنے بھی philums ہیں سب میں centralized are planaria ہے philum arthropods ہے echinoderms ہے coedates سب میں centralized nervous system ہوتا ہے اب یہ ہوتا کیا ہے centralized nervous system میں میں ایک example دیا ہوا ہے کس کا example دیا ہوا ہے planaria کا example میں نے آپ دیا ہوا ہے planaria کے head میں ganglia ہوتے ganglia ganglia cell bodies کے collection کو بلتے cell body جب ایک ساتھ ہو جاتے اس کو کیا کہتے ganglia اور cell bodies پتا ہے کس چیز کا حصہ ہے cell body آپ نے کس چیز میں پڑھ تھا neuron تو یہ neuron کا حصہ ہے planaria کے head میں cell bodies پڑھے ہوئے ہیں اور یہ cell مطلب یہ کیا کرے گا یہ messages کو receive بھی کرے گا اور یہاں command بھی جاری کرے گا that is why ہم یہ کہیں گے کہ planaria کے درمیان ایک centralized brain موجود ہے ایک یہ بات ہوئی دوسری بات کہ یہاں سے کچھ nerves نکلے ہوئے ہیں جس کا نام ہے longitudinal nerves اور ان longitudinal nerves سے جس کا نام ہے lateral nerves پتہ چل رہا ہے کہ longitudinal nerve کون سا ہے lateral nerve کون سا ہے وہاں تو ایسا کوئی case نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا longitudinal ہے کون سا lateral ہے ایک اور بات یہاں آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کس neuron میں message کہا جا رہا ہے پتہ چل جاتا ہے وہاں پر پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس neuron میں message کہا چکھا جا رہا ہے دیانی یہاں پر motor neuron sensory neuron differentiation موجود ہے لیکن یہاں پر موجود نہیں یہاں پر آپ پتہ لگا سکتے کہ یہ motor ہے یہ sensory ہے لیکن یہاں پر ایسا ایسی کچھ خاص بات نہیں ہے اور planaria کے اندر اگر آپ نے دیکھا کہ planaria کے اندر ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے eye spot eye spot یہ receptor ہے sensitive light کے لئے یہ light کو receive کر current بنائے گا اور current کو بھیج دے گا گھنگلیان میں بھیج دے گا وہاں پتہ چل جائے گا کہ light کی sensitivity کتنی زیادہ ہے یا کم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ brain اس میں موجود ہے کام از کام کوئی